بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اسے عید کہنا یا عید سمجھنا اس لیے درست نہیں کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الازحا ان دو عیدوں کے ہوتے ہوئے بعض احباب کسی تیسری عید کو عید کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے گفتگو کی ابتداء اس نقطے کی وضاحت سے کرتا ہوں سنن ابی دعود میں حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں حدیث سہاستہ میں حدیث صحیح ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کرابی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعہ کا دن کیا ہے اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے عید مقرر کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف دو عیدیں کہنے کا تصور کہاں گیا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جمعہ کا دن بھی ہماری عید ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو عیدوں کے علاوہ بھی اسلام میں عید کا تصور ہے وہ دو عیدیں واجب ہیں وہ عیدیں احکام اور مناسق کی ہیں اور یہ عید تعلق و محبت کی ہے یہ فرحت اور مسررت کی عید ہے اس لیے اس کو میں نے عید فرحت عید مسررت اور عید تشکر کا نام دیا اور وہ دو عیدیں عید شرعی ہیں واجب ہیں